بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبہر خان ہوں اور آپ میرا وی لاکھ دیکھ رہے ہیں کتنے عرب ایک عرب اور دو عرب کی بات نہیں کر رہا پانچ عرب اور دس عرب کی بات نہیں کر رہا بتاؤ ستر عرب پہ خریدی ہے یا اسی عرب پہ خریدی ہے یا سو عرب پہ خریدی ہے اتنی بڑی قیمتیں ادا کر کے تم نے یہ اسمبلیاں بنائی تم بتاؤ سن اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے تم بتاؤ کیپی اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے تم بتاؤ جمعیت علماء اسلام کو شکست دینے کے لیے اسٹیبلیٹ بیٹ نے کتنا پیسہ سیاستداروں سے لیا ہے کب تک چھپتے رہو گے کٹھتلی حکمرانوں کے سامنے کو سامنے رکھ کر پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے بنانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے عوام نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانی دی عوام نے اس ملک کو بچانے کے لیے قربانی دی یاد رکھو جب جنگ چھنے گی تو پھر مستقبل وہ اپنے بارے میں سوچو کہ تم رہو گی یا نہیں رہو گے اگر تم آئین کو اپنے بوٹوں کی تلے رونتے رہو گے اگر تم جمہوریت کو اپنے بوٹوں تلے رونتے رہو گے اگر تم اسمبلیوں کو اپنے گھروں کی لونڈی سمجھتے رہو گے تو پھر آج ہم میدان میں کھڑے ہیں کل یہ سامنے کا پہاڑ بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے یہ جو امن و امان کے حوالے سے دہشتگردی کی خلاف جنگ ہے تو کبھی کسی کو پکڑ لیتے ہیں کیوں پکڑا ہے بھائی یہ دہشتگردوں کو پناہ دیتا ہے اس کو کھانا کھلایا ہے بھائی میں بتاتا ہوں ایک غریب آزمی کے گھر میں اگر مسلح لوگ چلے جائیں وہ کھانا نہیں کھلایا گا تو کیا کرے گا لیکن آپ بتائیں کیا میری نیاست کیا میرے ملکہ حکمران کیا میرے ادارے پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں میں جو فنڈ منظور کرتے ہیں جو ٹینڈر کرتے ہیں اس میں پانچ سے دس فیصد کا حصہ ان مسلح گروپوں کا نہیں ہوا کرتا تم اپنے بجک میں ان کو دس فیصد حصہ دیتے رہو تم مجرم نہیں ہو اور اگر ہمارے کسی کارکن نے کہیں چائے پھلا دی کسی کے گھر میں کوئی آ گیا وہ مجرم اور جنوں میں لے جاتے ہیں پہلے اپنے ہاں کو ٹھیک کرو تم پال رہے ہو جہشت گردوں کو تم پال رہے ہو مسلح گروپوں کو تم ان کو حرکت ملاتے ہو بلوچستان اسمبلی ہو یا پارلمنٹ ہو آج یہ عوام کی نمائندے نہیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے نمائندے ہیں جرنیلوں کے نمائندے ہیں عوام کی نمائندے نہیں ہو سکتے ہم نے پال صدی گزار دی پال صدی کی اس تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تو اسلام نظر نہیں آتا ملک کو ایک سیکولر سٹیٹ بنایا جا رہا ہے ملک کو ایک غیر محفوظ ریاست بنایا جا رہا ہے ملک کو غلط پالیسیوں کے نتیجے میں بد امنی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور اگر ہم نے یہ ملک جمہوریت کے لیے حاصل کیا تھا تو پچکتر سال میں ہمیں جمہوریت نظر نہیں آ رہی ہے اگر ہم نے یہ ملک معاشر خوشحالی کے لیے حاصل کیا تھا تو پچکتر سال سے ہماری معیشت آج کہاں کھڑی ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جہاں آج ہم پس باندگی کی حالت پر کھڑے ہیں جس ملک کو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا جس ملک کو جمہوریت کے لیے حاصل کیا گیا جس ملک کو خوشحال معیشت کے لیے حاصل کیا گیا پچکتر سال میں یہ تیلوں مقاصد حاصل نہیں ہو سکے کس کے ہاتھوں موت و کالا کیا جاتا ہے سیاست دانوں کا لیکن ان تیلوں مقاصد میں راستے بھی رکاوٹ ہمیشہ پاکستان کے اسٹرمیٹ فٹ رہی ہے اور یہی پاکستان کے ان حیطات کے ذبہ دار یہ صرف اپنے آیاشیہ جانتے ہیں یہ صرف نظام پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں انتہابات کے نام پر حقوبت عوام کی لیکن عوام کو غلام بنایا جاتا ہے اس کو حکم راجل نہیں دی جائے کرتی فراج ضرور صحیح سمجھ کی ہم نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان میں ایجنڈے کی طور پر لائی گئی ہیں اور ہم نے اس ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے لیکن ہمیں تو کسی سیاسی جماعت پر اعتراض تھا ہم تو ایک سیاسی جماعت کے خلاف جنگلر رہے تھے ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنایا لیکن ہم نے اس میں ایک بات کہی تھی کہ قادیانیوں کو دوبارہ ایک مسلمان کا سٹیٹس دلانے کے لیے کچھ قوتیں کام کر رہی ہیں لیکن جس راستے سے ان کو ناکامی ہوئی آج سپریم کورٹ کے ذریعے سے وہ ایجنڈہ پورا کیا جا رہا ہے بدقسمتی سے سپریم کورٹ کا چیف جسس وہ آپ کپشین کے رہنے والا ہیں یاد رکھیں ہمارے ہاں قومیت صرف دین کے بنیاد پر ہے نہ بلوچ نہ پتھان مسلمان مسلمان میں جناب چیف جسس فائض عیسیٰ صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ اس کے اپنے شہر سے پکارنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قادیانیوں کو جو ریایت دینے والا فیصلہ کیا ہے آپ کو علماء کرام نے کہہ دیا کہ آپ کا فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے آپ کا فیصلہ ختم نبوت کے عقیدے کو لقصان پہنچانے کا سبب ہے آپ کا فیصلہ قادیانیوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ ہے اور ان کا متفقہ جواب بھی آ گیا ہے لیکن جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو تو ان لوگوں سے اب فتح پوچھ رہا ہے جن کے فتحوں پر ہمیں کبھی اعتماد نہیں رہا ہے میں دیرہ اسمحل خان سے آیا ہوں لیکن خط بن عبوت کا مسئلہ آئے گا تو مجھے فشین کا تصور کرو اور فائض عیسیٰ کا فشین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا موسیقی